اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو فرقان بنایا ہے جو حق اور باطن کھرے اور کھوٹے اخلاق اور احفاظ ان سب کے درمیان فرق کو واضح کرنے والا ہے ایمان سے لے کر اعمال کر ان سبان چیزوں کو قرآن پر تحشرنا ہوگا قرآن پر تحشر کرے گا کہ آپ سے بات اخلاق ہے یا الفاظ ہے قرآن پر تحشر کرے گا کہ آپ سے بات عین ہے یا معلومات ہے قرآن پر تحشر کرے گا کہ آپ سے بات کی حقیقت ہے یا حقیقت ہے تو میں باقر سنوں کے سب سے پہلے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو قرآن پر تحشر کرے گا اور قرآن نے علم اور معلومات کے درمیان فرق کیا لیکن ہم علم اور معلوم کے درمیان فرق نہیں جانتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو معلوم ہے وہ علم ہے میں نے اب کیا کہ سب سے پہلے علم کو قرآن کی اس طرح پر پیش کرنا پڑے گا اس لیے کہ کسی لغت کا لغت کے اعتبار سے بھی اس لغت تک وہ لغت درست نہیں ہوتا جب تک اسے قرآن کی لغت کا پیشنا کیا جائے تو قرآن کی لغت پیشنے کے لغت کے اعتبار سے ایک کسوٹی ہے اسے ہی میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ تمام الفاظ کی اس طرح کے اعتبار سے بھی قرآن تک ہوتی ہے قرآن نے کہیں علم کو ذکرتا ہے کہیں علماء کو شاندیا ہے بالکل معلومات والوں کے درمیان سے درنے والوں کو حق کے ذات اِنَّمَا يَسْتَ اللَّهَ مِنْ حَبَادِ الْعُلَمَانِ کہ اگر اللہ کے بندوں میں سے علماء کو جانتے آتے ہو تو وہ اللہ سے درنے والے علماء ہیں کہیں علماء کو اہل اللکھر کہا ہے کہ ان سے پوچھے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اس کی احکام میں تو میں نے ارد کیا کہ کہیں قرآن نے کہتا ہے کہ علم والے احتساب والے ہیں جنہیں خبور وعاتوں کا یقین نہ ہو اور ان وعاتوں کا یقین شاہد ہم قرآنیں کرنے والے ہوں قرآن نے کہتا ہے کہ وہ احتساب والے نہیں ہیں وہ معلومات والے نہیں ہیں جو احتساب والے ہیں وہ علم والے ہیں یہ جو قرآن کہتا ہے میں نے کہا کہ علم کو قرآن پر پیش کرنا پڑے گا تو قرآن پر حصہ کرے گا کہ میرے پاس متعلقی معلومات کے یا میرے سنتے لے کر پیش کر اس لئے کہ تمام شعبوں میں میرا عمل دتا رہا ہے کہ علم نہیں جائے بسیدہ حدیث نے بھی علم 아니면 معلومات کو آلغ آلگ کیا گیا ہے حدیث نے بھی علم اور معلومات کو آلغ آلگ کیا گیا ہے دماغ کے علم کو آلگ کیا ہے دل کے علم کو آلگ کیا ہے شروع میں روایت پڑی تھی آپ نے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا دل کا علم یہ ابن آدم کو نفع دے گا اور زبان کا علم اس کے خلاف قیام اُس میں خجز بنے گا اس لیے کہ علم کا موضوع عمل ہے عشق کا موضوع عمل ہے یہ وجہ ہے کہ دنیا میں کے نکے کا درجہ اس کے علم سے زیادتی پر ہو جوتا ہے لیکن آخرت نے کسی کا درجہ اس کے علم کے اعتبار سے نہیں ہوگا نہ علم دور جائے گا نہ نouver جائے گا نہ علم کے اعتبار سے جمل کا درجہ بنے گا ہر لی اگر علم براہ علم ہوتا تو قیامت میں علماء کا درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا علم براہ عمل ہے اس لئے قیامت میں درجہ باعتبار عمل کیا ہوگا جلد کا داخلہ سے عمل سے نہیں ہے بلکہ فضل سے البتہ درجہ آمد سے علم سے نہیں ہے تو لے جانے والی تیز ہی صرف آمل ہوگا علم نہیں ہوگا اس لیے سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ کترت معلومات کا علم سے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ آتا جاننا یہ نئے علم کا موضوع ہے نئے علم کا نئے علم کی جاتی ہے ہے زیادہ حدیثوں کا یاد ہونا علم نہیں ہے زیادہ حدیثوں کا یاد ہونا علم نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں علم خشید الہی تنہیатели علم خشید الہی تنہی Southern زیادہ معلومات کو ہونا علم نہیں ہے بعض صحابہ کے اقوالوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ جتنا چاہے علم حاصل کرنے لیکن آپ کو آخر اتنی علم کا ملے گا جسے پر عمل ہوا ہے کیونکہ اگر علم کے حاصل کرنے میں عمل تو کھلا نہیں گیا ہے تو بعض اقوال سے تو یہاں تک معلوم ہوتا رہے کہ علم ایک آنے والا دروازے پر مہمان ہے اگر اس کو اکرام کیا گیا اور اس کے لئے دروازہ کھولا گیا تو یہ باقی رہے گا ورنہ یہ گذر کر دوبارہ واقع نہیں آیا یہ ہاں تک ملتا ہے صحابہ کے اقوالوں تو ہم نے حرکیا کہ سب سے ہاں بنیادی بات ہے کہ میں اپنی ذات سے سب سے پہلی اس بات کو سوچیں ہر شخص کہ تم اپنی عیدن کو قرآن پر پیش کرو مقصر سے بات کرتا ہوں کہ یہ جانا کہ نامہرن سے دیکھنا حرام ہے چنیر کو سبسکرائب کر لیے گا نزاک اللہ اکھے یہ جانا کہ نامہرن سے دیکھنا حرام ہے یہ نہیں ہے یہ معلومات ہے آپ کا نامہرن سے نظر کا پھیرنا نہیں ہے اگر نظر نامہرن سے پھیرنا نہیں ہے رئی نیرے